مائیسور پتہ جیتا نواد کرتی ہوں آپ کا سنینوں نے گواہی میں لکھا ہے کہ ان کے پتی کو دست آتما نے جکڑ رکھا تھا اور ان کے پتی کے دیماغ میں دکت تھی اور ان کے شریر پر بھی خارش رہتی تھی اور جو ان کے پتی کے دیماغ میں پرولم تھی وہ جو سمسیاں تھی وہ ان کے کھاندان میں بھی تھی جانکہ پیڑی دار پیڑی چلنے والا شراب ان کے اوپر تھا اس پروار کے اوپر تھا پیڑی دار پیڑی چلنے والا آپ کا تنواد کرتی ہوں پتہ جی کا تنواد کرتی ہوں پرسل کا تنواد کرتی ہوں میرے بہت کام بہت زیادے سی بہت میں پیسے لائے میں ٹھیک نہیں ہوئی میں پراتھنا کرائی میں نے اس پر پتہ جی نے ٹھیک کر دیتا پھر میرے خارش بہت سی باما دیتے تا پھڑ ہو جاندے سی گے سال پچھے ہون دے سی گے پھر میرے بیوی پچھے پچھے دن رندے سی میں دوائی بہت خاندی سی نی را آم آیا سی میں پھر پراتھنا کرائی پھر مینو پتہ جی نے ٹھیک کر دیتا پرمیشو مسیجنے ٹھیک کر دیتا پرمیشو پتی جی نے ٹھیک کر دیتا پھر میرے کارالا ہی بہت بمار سی میں ٹھیک نہیں رندی سو دے دماغ چی بھی فار کرندہ سی وہ بات بتاؤ آپ کی پتی کو کیا ہوا تھا میرا جڑ سو رہے سی گے نا تے نو پراتھ سی گے نو ہی پاگل ہو کئی مکہ سی میری پوہ ساتھ سی وہ بھی پاگل ہو کئی مکہ سی آپ کے سسرال والے یعنی کہ آپ کے پتی کا پپا ہاں پیتا جی آپ کے پتی کے پتا جی اور آپ کے پتی کے بھائی بھائی تے کی مکہ اور چچے تائی سی اچھا چچے تائیوں میں ہاں چیک ہے تے نو مکہ سی نو تے اچھا نو جو تھے ہاں جی وہ مر گئے ہاں مر گئے میری پوہ سی وہ بھی مر گئی اور جو ان کی بہین تھی نہیں نہیں میری پوہ ساتھ تے میرا جیٹھ سی گا وہ بھی اے میں ہی پاگل ہو کئی مکہ ہون جی اے ہو گئے سی پانچ سال میں بہت اکھے کٹے ہاں کوئی پہلے میں یہ بتاؤ کہ ان کے جو رشتہ دار تھے تے دار کوئی نیسی نیڈے لگتا نو لوگ جو تھے نو لوگ ہاں جی گئے پاگل ہو کے مرے پاگل ہو کے گئے پوہ ساس بھی پاگل ہو کے گئے ایک میرا جیٹھ بھی پاگل ہو کے گیا ہون جی اے ہو گئے سی گئے ہاں اور پھر وہ ہی بیماری جو تھی پیڑی داروالی پوری پیڑی میں جو خاندان میں تھی تو آپ کی پتی آپ کے پتی بھی پاگل ہو گئے ہاں جی ان کے دماغ میں بھی آئے ہو گئے ہاں جی اے ہو گیا بہت پریسان کتنے کتنے سمیں تک رہا پانچ سال رہا میں بہت اکھے کردے پانچ سال ہاں جی پانچ سال پھر گواہ دلائی اس کو ہاں جی گواہ کرا کے گئے سمیں آئی سی گئی دوائی دوائی نہیں دوائی نہیں لیندہ ہی نہیں دوائی دوائی بالکل نہیں لئی وہ جد کردہ جاندہ ہی نہیں سی گا پھر بچے بھی پچھے ہاتھ کے پھر سارے نو جانی بھی لڑ دا پیڑ دا گڑیچ بھی لڑ پین دا ساڑے نال بھی لڑ دا میرے بچے نال میرے نوہ نال جیڑا کرے آجندہ ہوتے نالی لڑ دا سی گا بول دا بہت سی گا پھر سانوی دسیا پھر اسی اتھی آئے پیتا جی دے پھر اتھی آکے اسی پراتھنا کرائی میں لے کے بھی آئی ہونو چار پنچ واری آیا بھی آ ہون ٹھیک ہے بلکل ٹھیک ہے دیکھئے جو شراب ہیں انہیں شرابوں کو توڑنے والا کون ہے پرابو یشو مسی دیکھئے یہ ان کے جو پتی ہیں ان کے دماغ میں جو دکھتی پانچ سالوں سے اس سے پرابو یشو مسی نے چنگا کیا جانے کہ اگر کسی کے دماغ میں دکھتی اور وہ پاگلوں کے طرح کرتے تھے اسے پرابو یشو مسی نے چنگا کیا یہ ٹھیک ہے اچھی بات ہے کہ پرابو چنگائی دینے والا ہے لیکن بڑی بات یہ تھی کہ ان کے جو رشتے داری میں تھے نو لوگ پاگل ہو کر مرے اس کا مطلب پورے خاندان کے اندر یہ شراب چلتا رہا تھا پورے خاندان کے اندر شراب چلتا رہا تھا پورے خاندان میں شراب چلتا رہا تھا اور وہ جو شراب تھا وہ سب میں فیل رہا تھا آگے کیا اور ایک وہ کیا ہو رہا تھا پاگل ہو رہا تھے اور مر جاتے تھے پاگل ہو کر مر جاتے تھے اور وہ ہی سمسیاں آگے ان پر لیکن انہیں کسی نے بتایا کہ آپ چمتکار چرچ میں جائیں اور یہ لے کر آئے اسے اور پربیشو مسی نے کیا کہہ رہے ہیں پوری طرح چنگا کر دیتا ہے پاکستان میں میرے دادا جی رہتے تھے تو ان کو پیڑی در پیڑی شراف تھا پاکستان میں رہتے تھے جب پاکستان میں جب پاکستان میں 1947 سے پہلے آپ اس بات کو سمجھئے 1947 سے پہلے اتنا پرانی بات ان کے میرے دادا جی پاکستان کے ہماری فیملی پاکستان تو ان کے دادا کو ان کے دادا جی کو وہ شراف تھا شراف تھا کیا ہوتا تھا اسے کیا ہوتا تھا جیسے اب میرے پیتا جی تھے ان کو میرگی کے دورے آتے تھے تو وہ دو دو تین تین چار چار پانچ دورے ڈیلی کے آتے تھے تو اس کے بعد میرے ایک چاچا تھا اس کو بھی وہ دورے آتے تھے اچھا اچھا آپ کے چاچے کو جانبا آپ کے پتا کے بھائی کو بھی آتے تھے بھائی کو اس کو بھی دورے آتے تھے اس کے آگے ایک لڑکی ہوئی اس کو بھی دورے آتے تھے اس کے لڑکی اس کو بھی دورے آتے تھے اس کے ایک لڑکا تھا اس کو بھی دورے آتے تھے اچھا لڑکا تھا اس کو بھی دورے آتے تھے جو لڑکی تھی میرے چاچے کہ وہ اتنے جوان ہو رہی تھی بڑھ رہی تھی پندرہ سولہ سال کی ہو گی تھی تو اس کی ماتاں کی دٹھ ہو گیا اس کے ڈیڈی کی بھی دٹھ ہو گی تھی تو دونوں بھائی بین رہ گئے تھے اور وہ رشتہ دار ہمارے تھے وہ کہت اب یہ بڑی ہو رہی ہے اب اس کا دھیان کون رکھے گا وہ کہیں پنجاب میں کسی انات آشرا میں دیکھے آئے تھے کہتے ہیں بھئی اس کو کون پا لے گا تو وہ وہاں پہ چھوڑ آ رہے ہیں اور آج بھی میرے چاچے کا لڑکا اس کی شادی ہو گئے آج بھی اس کو دورے آتے ہیں اچھا آج بھی دورے آتے ہیں ایک میرا تایا ہے اس کا پوتا ہے اس کو بھی آج دورے آتے ہیں وہ ایم میں بھی یہ کر رکھی اس نے آج بھی آتے ہیں جنہیں کہ دیکھ لو انیس سو سنتالی سے پہلے کی بات میں کر رہا ہوں آپ کے دادا جی جب پاکستان میں تھے ہاں جی وہاں سے یہ شراب چلتا 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 آج بھی چل رہا ہے آج بھی چل رہا ہے تو ایم میں بھی آج بھی اس کو میرے کے دورے آتے ہیں وہ اپنا ٹریٹمنٹ کرواتے ہیں اب بہر سے ہم نے ان کو کتنے بار کا پربو میں آج ہو اور پربو آپ کو چنگا کر ان کو پتا ہے ہم یہاں پہ آئے ہیں جیسے میرے دادا پیتا جی کو تھے اس کے بعد میرے بھائی تھا میرے بھائی کو بھی پاگل تھا وہ گھر سے چلا گیا اور لوٹ کے کبھی نہیں آیا پتہ نہیں کہاں چلا گیا اچھا اب تیرے سے بڑا جو تھا میرے سے بڑا تھا اس کو بھی یہ دورے آتے تھے جیسے پاگل ہوتا ہے گھر چھوڑ کر چلا گیا وہ واپس ہی نہیں آیا پتہ نہیں کہاں چلا گیا تو اور میرے ڈیڈی کو دن میں دو تین چار پانچ پتہ نہیں کتنے دورے آتے تھے اور پھر اس کے بعد میرے لڑکا ہوا تھا آپ کے پتا جی کی مرتی ہوگی مرتی ہوگی 1990 میں ان کی مرتی ہوگی تو اس کے بعد میرے کوئی دکت ہوتی تھی میرے کو سمجھ سے ہوتی تھی کتنا بڑا تھا جب تیرے پتہ جیگ مرتی ہوئی میں کیا میں تھا کوئی اٹھاران سال کا تھا ابھی چھوٹے ہی تھے اس میں میں سکول میں پڑھتا تھا تو اس کے بعد تیرے پتہ جیگ کی اتنی عمر نہیں تھی مطلب بجرگو کر نہیں مرے نہ نہ وہ کم سے کم پچاس سال کے بس یہ شرابی تھا جو سب جگہ پھیل رہا تھا اور وہ مطلب جان لے رہا تھا جیسے ابھی پہلے ہم لوگ واہی سنو چکے ہیں تو پھر میرے پہ ہونے لگا جیسے میں کوئی جیسے رستے سے جا رہا ہوں اچھا کوئی تیرے پہ ہونے لگا جیسے میں رستے سے جا رہا تھا تھوڑی دور چلا گیا پھر مجھے ایسا لگتا تھا میں واپس جاؤں یہاں وہاں پہ کھمبا کھڑا ہے میں اس کو ہاتھ لگاتا تھا اس کے چار اور ادھر گھومتا تھا پھر میں آگے جاتا تھا پھر یہاں کوئی گاڑی کھڑی ہے اس کا میں نے پیچھے سے نمبر دیکھ لیا پھر میں آگے چلا جاتا پھر میں واپس آتا تھا پھر میں اس کا نمبر گاڑی کا دیکھ دیا تھا ملوہ وہ دماغ میں ایسی پریشانی ہوگی تھی کہ جیسے کوئی کار کھڑی ہے جب کوئی بھی گاڑی کھڑی ہے ایک بار نمبر دیکھ لیا آپ آگے چلے گے پھر دماغ ایسا کمال لیتا تھا پھر دوبارہ اس کو نمبر کو دیکھ کر آ پھر پیشے واپس آ کر اور پھر اس کو نمبر کو دیکھ کر جاتے تھے جہاں جا رہے ہوتے تھے کوئی کھمبہ کھڑا ہوا پول کھڑا ہوا تو آگے نکل گئے پھر آئیے ہوتا تھا اس کو ہاتھ لگا کر آ ہاتھ لگا نا اس کو چاروں ترک گھومنا تھا پھر اس کے اوپر ہاتھ لگاتے اور اس کو گھوم کر جیسے گھر میں میں جوتے اتار تھا جوتے کو ایسے رکھتا تھا ایسے ایسے کر کے پھر ایدھر رکھتا پھر اس کو اٹھاتا ایدھر میری ممی کہتے تو کیا کرتے اس کو ہلاتا کیوں رہتا ہے ان کو یہ ایک ہے جوتے یہاں رکھ دیئے اس کو اٹھا کر پھر اٹھا کر وہاں رکھ دیئے پھر یہ ایسے کر دیئے پھر میں نے شادی ہوئی پھر میں نے لڑکا ہوا تو اس کے بھی یہ سمجھ سے آوگی تھی اچھا آپ کے بیٹے کو بھی یہ سمجھے ہوگی تھی وہ تھا کوئی چھ سال کا تھا تو اس کو یہ سمجھے ہوگی تو پھر ہمیں بہت جگہ کے لے کے گئے تھے تانترین کے پاس ادھر ادھر لیکن کوئی اران نہیں آیا وہ سب کچھ کر رہے تھے تانترین کے پاس لے کے گئے تھے سندیب تو پھر ہمیں رمیش وکیل جی ایڈوکیٹ ہوں نے ہمیں بتایا تو یہ ان کا بیٹا ہے اور آج تو آج یہ پربو میں ہیں اور یہاں پر سیوکے کو سنبھالتے ہیں تو رمیش جی نے ہمیں ایڈرس دیا یہاں کا تو ہم پہ پہلی پراتھنا ہمیں یہاں پہ آئے تو ہم نے ممی سے میری ممی کہتے ہیں میں نے تو جندگی میں بہت دیکھے ہیں ہم نے گریبی دیکھی ہے بیماری دیکھے سب کچھ دیکھا ہے تو ہم سب کچھ جا کے آگے ہیں کوئی اران نہیں آیا چلو پربو کے پاس چلتے ہیں تو ہم یہاں پہ آئے ہمیں ایڈرس ملا اور یہاں پہ آئے پہلی پراتھنا ٹینڈ کی تب وہاں نیچے والی چرچ ہوتی تھی پیشے والی بیلنگ بن رہی تھی تو وہ ٹینڈ کی اسی دن سے پھر میرے لڑکا صحیح ہو گیا پھر ہم کنٹینیو جانے لگے اور وہ جو شراب تھا وہ ٹوٹ گیا کوئی اپنی دادی کے پاس سوتا تھا ہمارے پاس وہ نہیں سوتا تھا جیسے رات کو یہ سوتا تھا اس کے ہاتھ پاؤں ایسے ہلتے تھے جیسے کوشتان اٹیک کر رہا ہے اس کے اوپر تو اس کے بعد پربو میں آئے تو یہ دیکھو بھی سالوں سال ہو گئے تھے اس کو اس کے دادا جی پتا جی اور سبرشتے دار اور کہاں کہاں آج تک بھی سالوں سال سے کیا ہو رہا ہے وہ شراب چلتا رہا ہے شراب چلتا رہا ہے شراب ختم نہیں ہو رہا تھا اور سب جگہ پہ دھارمک جگہ پہ سب جگہ پہ جاتے رہے تانتری کون کے پاس گئے اور تھک ہار کر اس کی ممی کہتے بھی اپنی کیا کرتے ہیں چرچ میں لے چلو اور چرچ میں آئے اور پربیشو مسی نے چنگا کرتے ہیں یہ ان کا بیٹا ہے بلکل چنگا ہے اب لوکوں کی سمسیاں جو لوگ لکھا کر جاتے ہیں ان کو لکھتا ہے اور گردیال کو آپ دیکھتے ہو ہمیشہ اس سیڈ پہ کنٹرول کرنے کے اس کی ڈیوٹی رہتی ہے ربو یشو مسی شرابوں کو توڑنے والا پرمیشور ہے اتنے لمبے سالوں سال سنکڑے سال تک چلتے آرے ہیں شراب سنکڑے سال ہو گئے ہیں سالوں سال سالوں سال سے اور پربیشو مسی نے پل بھر میں کیا کر دیا کیا mere limiting پھر میں آپ ہیں ٹھیکww کہ ٹھیکل پھر میں کیا ٹھیک ٹھیکٹا موز گیا ٹھیک șھیک ٹھیک 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 ٹ�ھیک شکك ٹھیک 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 ډ موسیقی ڈیو بڑھنی روٹی پرسوں میرے کو لے ہاں پرسوں کی بار کار رہے ہیں روٹی میری مر پائی تھے اور آج ابھی جب ہم لوگ پراثاں کر رہے تھے اور ابھی ابھی پربیشو ماسی ج نے انہیں جنگا پیا ہے اس لیے پربیشو ماسی قدنے مار کر دیں سب کو جیم سی کی میں تین چار دن سے ایڈ میٹھ تھی میری سیر میں جو نا نہیں تھی وہ کمجور تھی اور ڈاکٹر نے بولا کہ وہ تین چار دن بڑھتی رکھیں گے لیکن میرا مند تھا کہ میں چرچ میں جاؤں ہوں لیکن آج میں امیر تھی تو میں نے دوکٹر سے بولا دوکٹر ساں میرا کو چرچ میں جانا ہے میرا مند کر رہا ہے اور میرے کو چھٹی دے دوگا دوکٹر ساں بولے بھی آپ چلے جاؤ آپ بھی چھٹی دے دیے میں نے پر بکر دھنیواد کرتی ہوں جو میرے مند میں تھا وہ میرا پورا ہو گیا اور میرے آنکھوں سے میرے دندلہ پند دکتا تھا وہ بھی میرا ٹھیک ہو گیا میں پرمشکو دھنیواد کرتی ہوں آنکھوں سے طنعت دکتا تھا اب جب پراتھاں یہ تب ٹھیک ہوا ابھی جب پراتھاں کھارے تھا اس سامائے pun KH Черن۟ اس سمین آپ کے آپ کے آپ کے دندلہ پندår ہوا ساو پرشاں مشید دھنیواد کرتے ہیں پرمشکو جنگ دھنیواد کرتے ہیں اب آپ کے دندلہ پند تا اسے پرمشکو جنگ رہید دی ہے اس کو دی پرمشکو جنگ دھنیواد کرتے ہیں تھوڑا جندلہ پندھا ہی ہوئے پاسٹے جی نے پراتھ لیں گے پھر میرے آپ کو میں اکدوم سے چالتا ہوں گے پرکتی کا بہت بہت نہیں ہوں آپ کیا آپ نے پراتھا ہی ہوئے جندلہ پندھا ہی ہوئے تو ابھی جب پراتھا ہوئی تب آپ کو آنکھوں سے ساکھ دکھائی نہیں لگا ساکھ دکھائی نہیں لگا پربیشمہ سی کا دینے امواز کرتے ہیں اللیلوئیہ اللیلوئیہ مرمکہ ساکھ دیکھنا آگے پہلا لکھا ہوں یہ دمیں اب ساکھ دیکھا ہے پراسنا کریں اپنے آنکھوں سے پہلے ساکھ دکھائی نہیں لیتا تھا اور اب پراتھا ہوئی اور اس کے بعد آنکھ سے ساکھ دینے لگا پربیشمہ سی کا دنے واد کرتے ہیں آپ کی دوائیہ دونوں آنکھ پر دکھائی نہیں لیتا تھا ابھی دونوں آنکھ پر میں ہاتھ لگا بلکل ساکھ دیکھ رہا ہوں اس لئے پربیشمہ سی کا دینے واد کرتا ہوں پہلے آپ کی آنکھوں سے بھوکلا دکھائی دیتا تھا ابھی جب پراتھا ہوئی ساکھ دکھائی دیتا بلکل ساکھ دکھائی اس لئے پربیشمہ سی کا دینے واد کرتے ہیں پہلے گھوکلا دکھائی دیتا تھا اور ابھی دیسے پراتھا ہوئی اور آنکھوں سے بلکل ساکھ دکھائی دے رہا ہے اس لئے پربیشمہ سی کا دینے واد کرتے ہیں موسیقی